موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص خبریں موسیقی وزیراعظم نے پودوچری اور ٹیمیلناڈو کا کیا دورہ چاند ترخیاتی پروگراموں کا کیا افتتح کوئیم بطور میں بی جے پی ریالی سے کیا کتاب ٹیمیلناڈو کے حماجہیں ترخی کے لیے مرکز پابند احد وزیراعظم کا اعلان پودوچری کی سبھی شعبوں میں ترخی کے لیے خصوصی اقدامات کرنی کی یقین دہانی مرکز نے سوشل میڈیا اور او ٹی ٹیز کے تعلق سے جاری کیے رہنمائنا خطوط پابندیوں کے ملاوری نہ کرنے پر سخت کاروائی کا انتبا اور چیف سیکریٹری سومش کمار نے ایڈیشنل کلیکٹیز کے ساتھ منقض کیا جائزے جلاس گرام پنچائتوں اور منسپالٹیز پر خصوصی توجہ کی ہدایت کرونا کے تائیں چوکس رہنا چاہیے ہمیشہ ماسک پہنے لوگوں سے بات کرتے وقت چھ فٹ کا فاصلہ برخرا رکھیں مسلسل اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ احتیاطی اقدامات سے ہی کرونا کو روکا جا سکتا ہے وزیراعظم نرید مودی نے تیمیلناڈو اور پوڈوچری کا توفانی دورہ کیا مودی نے دونوں ریاستوں میں مختلف ترقیاتی پروگرامز کا آغاز کرنے کے علاوہ سنگی بنیاد بھی رکھا انہوں نے آج دوپہر پوڈوچری سے کوئیم بطور پہنچ کر ویڈیو لنک کے ذریعے نائی ویلی میں تھرمل پاور پلانٹ کا آغاز کیا اس کے علاوہ انہوں نے تیرپور مدورائی اور تیرچی میں تعمیر کردہ چار ہزار مکانات کا بھی آغاز کیا بعد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آج صبح وزیراعظم نے پوڈوچری میں تقریباً تین ہزار کروڑ روپیے مالیتی باس فلاحی پروڈس کا ریموٹ کے ذریعے بھومی پوجا کی اس کے علاوہ انہوں نے کاریکل کی جپمر کی نئی امارت اور پوڈوچری میں منی بندرگاہ کا بھی اسنگی بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صبح شوہو میں پوڈوچری کی حماجہ ترقی انڈیو حکومت کا نصب لین ہے انہوں نے پوڈوچری کو اقتصادی تعلیمی اور روحانی اور صحیحاتی مرکز کی ہیسیہ سے ترقی دینے کا یقین دلایا مرکز نے سوشل میڈیا اور ڈیجٹل میڈیا کے تعلق سے نئے رہنمائنہ اصول اور پابندیوں کا اعلان کیا ہے حکومت نے واضح کیا کہ ملک میں سوشل میڈیا کے علاوہ اوٹی ٹی جیسے دیگر ڈیجٹل میڈیا کے مالکین کو ان خواہد و ضعابیت کی لازمی طور پر پابندی کرنی ہوگی مرکزی وزرائی رویشنگا پرساد اور پرکاس جاورے کرنے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ پابندی نہ کرنے پر سخت کاروائی کی جا سکتی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ اور دوسری طرف عوام الناس کو مختلف پریشانیوں کا سامنا لاحق تھا اس پنس منظر میں مرکزی حکومت سوشل میڈیا پر خواہد و پانی کے لیے سال دوہزار اٹھارہ سے اس سلسلے میں خوانین کے بارے میں غور کرتی آ رہی تھی لیکن اب اس سلسلے میں سخت اقدامات کی ہو جا رہی ہیں مرکزی وزرائی رویشنگا پرساد اور پرکاس جاورے کرنے بلی میں منقضہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر خواہد و پانی سے مطالق گائیڈ لائنز اور ذابطہ اخلاق کو جاری کیا اس موقع پر رویشنگا پرساد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکوں میں تیرپن کروڑ افراد ووٹس اپ استعمال کرتے ہیں اور چمالیس اشاریہ آٹھ کروڑ افراد یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اسی طرح اکتالیس کروڑ افراد فیس بک کے ساریف ہیں اس کے علاوہ 21 کروڑ افراد انسٹاگرام اور 75 لاکھ افراد ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں تاہم حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹے اور اشتیالنگیس پیغامات اور ویڈیوز کی وجہ سے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی اس کا نوٹ لیا تھا بھارت میں واتسپ کے ایسر ہیں 53 کروڑ یوٹیوب ایسر ہیں 44.8 کروڑ فیس بک ایسر ہیں ایسر ہیں 41 کروڑ انسٹاگرام ایسر ہیں ایسر ہیں 21 کروڑ اور ٹویٹر ایسر ہیں 1.75 کروڑ یہ ہے جوڑ نمبر وہی بہت بہت ہے انسٹاگرام ایسر ہیں اس پاتفر میں اور وہی بھی بہت 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 ایسر ہیں ایسر ہیں کنصور comentو ایسر ہے آئیو مجانگم پہلا ہائیں کہ آپ کو ایک گروانس میکانئزم رکھنا پڑے گا اور یہ گروانس کا نام بھی آپ کو رکھنا پڑے گا کہ آپ کو شدرے گروانس Em 24 آر ورے اور مجانگم انسٹاگرام تیسر ہے پہلا ہے ایک سنسٹاگرام انسٹاگرام شمال پیشتاگرام compliance report کہ آپ کے پاس کتنے complaints آئے آپ نے ان پر کیا کروائی کیا اور کیا ردرسل کیا therefore just to concretize we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries you must have a robust grievance redressal mechanism in shooting the complaint within 24 hours redressal within 15 days you must have a chief compliance officer for significant social media you must have a nodal contact person you must have a resident grievance officer all residing in India and you must give a monthly compliance report مرکزی وزیر جاورے کر نے کہا کہ OTT اور Digital Media سے متعلق تفصیلات حکومت کو فراہم کرنا ہوگا اس کے علاوہ لازمی طور پر میڈیا کا registration کروانا ہوگا اسی طرح ادارے کی سرگرمیوں سے حکومت کو واقف کروانا ہوگا جاورے کر نے بتایا کہ متعلق اداروں کو پریس کانسل اف انڈیا کے خوایت کی لازمی طور پر پابت دی کرنی ہوگی پیر مکوووووو ڈیاپی کارڈیا رائ student system as روی جی has said their grievance reversal system in the same manner it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance reversal. بیروی ریپورٹ توردش نیوز چیف سیکریٹری سومش کمان نے حکومت کی جانب سے روبہ عمل نئے خوانین کے پنچائتوں اور منسپالٹیز میں مؤثر عمل آوری کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی مقامیداروں کے ایڈیشنل کلیکٹرز کو ہدایت دیم. چیف سیکریٹری سومش کمان نے دہی اور شہری علاقوں کی ترقی کے تعلق سے مقامیداروں کے ایڈیشنل کلیکٹرز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقد کیا. اس موقع پر چیف سیکریٹری نے روزانہ پنچائتوں اور منسپالٹیز کا مؤینہ کرنی کی مقامیداروں کے ایڈیشنل کمیشنرز کو ہدایت دیم. انہوں نے ڈرینیج کی صافصفائی پر قصوصی دھیان دینے پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ مہا تک وائٹو کنٹا دھاماؤں، ڈمپنگ یارٹس اور مارکٹس کی تعمیر مکمل کرنی کی بھی ہدایت دیم. ہائی کورٹ نے کل سے روزانہ کرونا ہیلتھ ابلیٹن جاری کرنی کی ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کی ہے. عدالت میں ریاست میں کرونا کی صورتحال کے تعلق سے سماعت کا انقاد عمل میں آیا. سماعت کے دوران ریاستی حکومت کی جانب سے کرونا ٹیسٹوں کے تعلق سے ایک ریپورٹ پیش کی گئی. اس موقع پر پچیس جنوری سے لے کر بارہ فبروری تک کیے گئے ٹیسٹوں سے واقع کرویا گیا. عدالت نے ویکسن کے اندراج کے تریخی کار کے تعلق سے اگلی سامات 18 ماہ ستک ملتوی کر دیم. ریزو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانداز نے حکومتوں کو تجویز پیش کی ہے کہ اندھن کی بڑتی قیمتوں پر خوابو پانی کیلئے خصوصی اقدامات کی ہو جائیں. شکتی کانداز ممبئی چیمبرز آف کومرس کی جانب سے منقضہ اجلاسہ خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گاڑیاں استعمال کرنے والوں پر مالی بوچ پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال کی وجہ سے ٹرانسپورٹ شبہ بری طرح متاثر فواہیم. کے ذریعے دس دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ چھوٹی جماعتوں سے کھلونوں کے استعمال کے ذریعے بچوں میں تخلیق سراحیتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ ان میں حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے. سورش بابو دوردیشن سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے ستائیس پر بری شروع ہونے والے کھلونہ ملے میں حصہ لینی کی تلوہ سیاں بلکیم. آخر میں قبروں کو خلاصہ ایک بار پھر. اب آپ دوردشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. وزیراعظم نے پوڈوچیری اور ٹیمیلناڈو کا کیا دورہ چند ترخیاتی پروگراموں کا کیا افتتہ کوئیم بطور میں بی جے پی ریالی سے کیا کتاب ٹیمیلناڈو کی حماجہ ترخی کے لیے مرکز پابند احد وزیراعظم کا اعلان پوڈوچیری کی سبھی شعبوں میں ترخی کے لیے خصوصی اقدامات کرنی کی یقین دہانی مرکز نے سوشل میڈیا اور او ٹی ٹیز کے تعلق سے جاری کیے رہنمائنا خطوط پابندیوں کے ملاوری نہ کرنے پر سخت کاروائی کا انتباہ اور چیف سیکریٹری سوشکمار نے ایڈیشنل کلیکٹیز کے ساتھ منخط کیا جائزے جلاس گرام پنچائتوں اور منسپالٹیز پر خصوصی توجہ کی ہدایت موسیقی